بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیرے بینوں بھائیوں ماؤں میرے میکے والے میرے سسرال والے سب کو اسلام علیکم اچھا آج میں جو بنا رہی ہوں آج جیس میں میں نے بنانی تھی کچھ اور چیز اور بن کچھ اور کی تھی میں بنانے لگی تھی حلیم جس کو دعلیم کہتے ہیں لیکن وہ بننی کچھ اور تھی تو جب حلیم دیکھی جو میں نے پیکٹ کی بنانی تھی وہ خراب نکلا پھر میں نے اس کو کنورٹ کر دیا میکرونی اس میں تو میں نے یہ گوشت لیا چکن چکن لے کے اس کو میں نے گلا لیا گلا کے اس کی ہڈی علا کر کے اس کو یخنی کے ساتھ اس کا بوٹیوں کو ڈال کے اب اس کو میں بنا رہی ہوں پکا رہی ہوں مطلب اس کا پانی خوش کر دیا اب اس میں سے میں نے ہڈی علا کر لیتی پہلے ہی اور بوٹی بالکل رشا رشا کر کے پھر اس میں ڈال کے تھوڑا سا اس کو دو تین چک کر دیلوائے لیکن جب یہاں پہ میں نے دیکھا کہ میرا تو پیکٹی ختم ہوا پڑا ہے حلیم کا اور ختم نہیں تھا بلکہ وہ خراب ہوا پڑا تھا تو وہ پھر میں نے کہا چلو اس کو چینج کرتے ہیں پھر اس میں میں نے یہ میکرونیس ڈال لیا اس کو میں اب وائل کر رہی ہوں میکرونیس کے لیے صرف آپ نے نمک اور ایک ٹیبل سپون آئل ڈالنا ہے ٹھیک ہے نمک میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں ایڈ کرتی ہوں اس میں میں یہ ہے کہ میں نمک تھوڑا سا ڈالتنوں ٹیسٹ کے لیے اس کے علاوہ میں اس میں دارچینی کا ٹکڑا بھی ڈال دیتی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بچوں کو سارے فلیور جو ہے نا وہ آنے چاہیے چاہیے جس طریقے بھی وہ ان کو سمجھ میں آئے کیونکہ ویسے تو یہ چیزیں کھاتے نہیں ہیں بچے تو یہ دیکھیں اس کو گماہ پر آلی ہے اس کو کمائیاں پر آئی ہیں کرائیں بڑی اچھی سی اور یہ جب آپ کو پتا چل جائے کہ اس کے ٹیکچر سے جب یہ گل جائے گا آپ اس کو جس طرح چاول چیک کرتے ہیں اس طرح آپ کو اس کو چیک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ابھی اس میں کتنی کا مطلب باقی ہے اس کا تو یہ جب اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ گل گئے ہیں بہت اچھی طرح تو اس کو فوراں چلنی میں ڈالنا ہے چلنی میں فوراں ڈال کے آپ نے اس میں تھنڈا پانی کھول دینا اس کے اوپر ٹیک ہے اگر ٹھنڈے پانی میں فوراں نہیں ڈالیں گے تو یہ سٹیکی سٹیکی سے ہو جائیں گے عجیب سے ایسے جیسے وہ چپکے چپکے والے ہو جائیں گے ٹیک ہے یہ پھر کھولیں گے نہیں یہ اچھے نہیں بنیں گے آپ نے گرم گرم اس کے اندر ڈالنے چلنی میں اور فوراں پانی ٹھنڈا ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے بے شک ہاتھ سے مکس کر لیں اگر گرم پہلے لگے تو چمچ سے ہی لائے اس کے بعد پھر میں تو خیر ہاتھوں سے اس کو پڑے اچھے سے مکس کر کے تو ان کے جتنا اس کا آئل اور جتنا یہ ایسے چپکے چپکے لگ رہے ہوتے ہیں وہ سب اس سے واش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو بہت اچھی طرح آپ نے واش کر کے اپنے پاس الگ سے رکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہیں ہم باقی اس کی میری نشن تیار کریں گے مطلب اس میں جو جو چیزیں ایٹ کریں گے جیسے چکن تو پہلے سے گلا کے میں نے رکھا ہوا تھا ریشہ ریشہ کر کے رکھا ہوا تھا بنی حلیم تھی اور بن میکرونیس گئے تو حیات چلیں ایسا بھی ہونا چاہی زندگی میں چکن تھا میں نے کہا اس کو ویسٹ نہیں کرتی اس کا بھور کیا کیا جائے تو میکرونیس دیکھ کے تو میں نے کہا چلو جی دوسری دوئے موجہ کروں پھر اس کو یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح دھو کے اس کو آپ اس کا پانی خوشک ہونے کے لیے رکھتے ہیں اتنے تک اب باقی چیزیں ہم تیار دیکھتے ہیں کیا کیا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ان کو پانی جب ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ایک بڑے اسے برطن میں ڈالیں گے اس میں یہ ہے کہ باقی چیزیں آپ کو ممتات ایڈ کر سکتے ہیں جو میں ایڈ کرتی ہوں وہ آپ کو بتاؤں گی آپ اپنے حساب سے بھی دیکھو یہ کیمرہ میرا کدھر جا رہا ہے اب اس میں میں نے کیا کیے دو سے تین تین انڈے لے لیے کیونکہ میرے بچے دو چھوٹے تین بچے ہیں اسے چھوٹے چھوٹے اور وہ پھر ان کے حساب سے میں نے یہ چیزیں مناتی ہوں تو تین انڈے لے لیے تین انڈے لے لیکن ان کو آپ نے بوائل کر لینے ٹھیک ہے ان کو بوائلنگ کے لیے رکھ لیں اور باقی اتنے تک ہم باقی ک آسان فین انڈے جزے بن 김�TOR جو میں نے چھوٹے کر سنک ہم نے کیا چھوٹے کچھ میں مشہرت کہ یاد کروں اس میں چکن اڈ ڈالیا ٹھیک ہو گیا یہ ساری چ ass今 میں پڑھا ہے اور اس میں چیزیں لا کینکہ ٹھیک ہوں بلکل بوٹی بلکل اس کا ہڈی علاگ ہے اور بلکل بہت اچھا سا اس کا دکھنے میں ملا گرہ ہے اور اس میں کوئی چیز بھی اس میں صرف نمک میں نے ایڈ کیا تھا اس کی یخنی بنانے کے لیے ہلکا سا وہ بھی بہت زیادہ نہیں کیونکہ اس میں جب بعد میں سوسیز ایڈ ہوتی ہیں اس میں تو پھر وہ نمک بہت تیز نہ ہو جائے اس لئے ہلکا سا کیونکہ جو میکرونیز میں نمک ہے وہ تو دھول کے ختم ہو جائے گا وہ تو نہیں رہے گا لیکن یہ ہے کہ جو چکر میں نمک ہے وہ اس کے اندر ہ رہے گا تو اس لئے میں نے بہت ہلکا بہت کم نمک ڈالا تھا اس میں ایڈ کیا تھا تاکہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نمک بھی نہ بن جائے کیونکہ سویا سوس میں نمک ہوتا ہے وہ نمک ہوتی ہے تو اس کو ہم نے اچھی سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے اچھا سوسیز کی طرف آتے ہیں تو سوسیز میں میرے پاس تھے سرکا تھا گھر میں اور چلی سوس میرے پاس ختم ہوا پڑا تھا وہ میں نے نہیں ایڈ کیا اس کے جگہ آپ جیسے میں ویریشن لاتی ہوں اپنی کوکنگ میں کہ میں اس میں کوئی چیز اگر گھر میں نہیں ہوتی ہے تو میں اس کے آلٹرنیٹ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اس میں آٹ کر لیتی ہوں تو اس لئے میں نے اس میں اگر یہ میرے پاس سویا سوس پڑا ہوا تھا سویا سوس ڈالا اور سویا سوس اپنے حساب سے آپ ڈالیں مطلب اندازے سے تو باقی یہ کہ جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے اند پر تو اس میں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ چیز کم نہیں ہو پائے گی اگر زیادہ ہو جائے گی تو اس کو کم کرنا مشکل ہوتا ہے لیک سوس کو زیادہ کر سکتے ہیں سرکہ تھا میرے پاس وینگر سرکہ ایڈ کیا اس میں اور یہ ہے کہ سرکہ ایڈ کرنے کے بعد سرکہ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا زرہ ٹیسٹ اچھا جاتا ہے بچے بھی خوش ہوتے ہیں ٹھوڑا مطلب بلکل ہی پھیکی چیز جب وہ کچھ بچے پسند نہیں کرتے ہیں خاص طور پر میرے بچے کیونکہ میرے بچے سپائسی چیزیں بہت شوک سے کھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس میں میں یہ اب نمک ایڈ کیا اس میں ٹھیک ہے اوورال جتنا اس میں مطلب کونٹیٹی کے حساب سے جتنی میرے چیز تھی اس کے حساب سے نمک ایڈ کیا میں نے اور ہلکی سی جو ہے نا ہلکی سی لال مرچ ایڈ کیا ہم نے ٹھیک ہو گیا کالی میرچ ایڈ کریں کالی میرچ ایڈ کریں کالی میرچ ایڈ کرنی اس میں یہ ایڈ کر لی کالی میرچ ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ دیکھیں چاٹ مسالہ تھا میرے پاس وہ ایڈ کیا ہے اس میں تھوڑا سا لیکن بہت کم بلکل ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں چیزیں ایڈ کریں کیونکہ بچوں نے کھانی ہے تو بچے یہ ہے کہ بہت زیادہ بھی سپائسی ہو جائے تو یہ نہ ہوگئے وہ شور مچا دیں کہ یہ کیا بن گیا تو اس لئے آپ بلکل ہلکی ہلکے ہاتھ سے اس میں سپائسیز ایڈ کرنے چاہیے تاکہ یہ ہے کہ چلیں بڑھا 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 بڑھ ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے سے یادشín اک Partners یا چاد مسالہ ہو گیا جو چیزیں ہوگی بڑھا ترتیب ماسی میں اس مائر کویں کہٹھا کریں کچپ اس مائر کیچپ میرا پاس ایمیاتل Exactly چلی کوٹھیں اور ہموں اور تمام了 اس کیچپ یہ ایمیت بلک Sunny یہ آپ نے کیچپ ڈال کہٹھا کردی کیچپ مائر کیچپ یہ کے در نمیت بگی بیکن serframe جوٹھوںена اس مائریاتل اس میں اس Antz وندار برسم گارلک وغیرہ جیسے ہوتا ہے تو یہ ہم نے ایڈ کر کے اس کا مین انگریڈنٹ ایڈ کر کے تو ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکسی مکسی کر لیں اس کو اچھی طرح مکسی کر کے اور یقین ماں نے بہت مزے کا بنا تھا بچوں نے بہت شوق سے کھایا تھا اور میرے گھر تو یہ جب بھی بنتا ہے تو پھر ایک ہی ٹائم پہ یہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بچے بیٹ سے آواز آ رہی ہے بچوں کی تو یہ جہاں کہ بچے میں نے بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ بھی اس کو انجوائے کریں کھائیں گھر والا کو بنا کے دیں بچوں کو بنا کے دیں بہت مزا آئے گا دعا میں یاد رکھے گا مجھے بھی اب میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا بہت امپورٹنٹ بات ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جہنہ تیار شکل ہے ہماری اور یہ یقین ماں نے بہت اچھا بناظر ڈیشہ اٹھکا لیا اکی اللہ حافظ